بالا کو سلیبی اغوا کر کے قلعے لے کر جا رہے ہوتے ہیں بالا ان سے کہتی ہے کہ قسطنطنیہ اور نیکیہ میں پیسے ختم ہو گئے ہیں کیا جو تم لوگ یہاں سے فنیمت لینے آئے ہو ادھر سپاہی گندوز کے پاس آکے کہتا ہے کہ عثمان نے باتر کو خنجر مار دیا ہے ادھر باتر کی ماں غصے میں عثمان کے خیمے میں آتی ہے اور عثمان پہ خنجر مارنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی گندوز اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے لیکن باتر کی ماں کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا تو تمہیں اس کی قیمت چکا نہیں ہوگی گندوز سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ عثمان کو حوالات میں بند کر دو دندار اپنے بیٹے باتر سے ملنے جاتا ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے بچالو ورنہ عثمان ہم سب کو مار دے گا عثمان کی چاچی اپنے میاں دندار سے کہتی ہے کہ اب عثمان کا چاچا بننا بند کرے اپنا سردار والا چہرہ بھی عثمان کو دکھائیے جنگل میں یعنیز کے سپاہیوں کے پاس صوفیہ پہنچی صوفیہ بالا کو دیکھتے ہی چونگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو عدہ بالی کی بیٹی ہے بالا اس کو میں نے قلعے میں راہبہ کے لباس میں دیکھا تھا فادر مارکس بھی اس کے ساتھ تھے وہ پادری نہیں بلکہ پادری کی شکل میں عدہ بالی کا جاسوس تھا اتنے میں بالا کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ صوفیہ کی گردن پر خنجر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم اس کی زندگی چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو ورنہ اس عورت کو زبا کر دوں گی صوفیہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ اس کا کام تمام کر دو اور وہ اس پہ حملہ کرتے ہیں اور بالا بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے صوفیہ اپنے سپاہی کو حکم دیتی ہے اسے یعنی اس کے پاس لے جاؤ ادھر عثمان اپنے دوست سمسا چاوش کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے پھر ایک سپاہی آتا اور کہتا ہے انہوں نے دوروسون صاحب کو گرفتار کر لیا ہے عثمان کہتا ہے دیکھنا کل وہ دوروسون صاحب کو بالا کے پاس لے کے جائیں گے عثمان کے خواب میں ایدہ بالی آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا آدمی کے لیے بڑا اور سردار بننا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے اگر تم دلوں میں بس جانے والے سردار بننا چاہتے ہو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے نہ وہ دشمن کے آگے جھکے اور نہ ہی دشمنوں کے آگے درے اور انہوں نے صرف سچ کی آواز بلند کی اور ساتھ ہی عثمان کی آنکھ کھل جاتی ہے ادھر یعنیز بالا پہ تشدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مقدس امانتوں کے بارے میں بتاؤ بالا کہتی ہے کہ میں مقدس امانتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی میرے ابو عیدہ بلی جانتے ہیں عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہر کے ذریعے قلعے میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بالا کے کندے پہ خنجر کا زخم ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے عثمان کو بالا کے کندے پر ایک نوٹ ملتا ہے جس میں اسے یہ کہتے ہوئے کہا گیا کہ عثمان بالا درد میں دربتی ہوئی تین دن میں مر جائے گی اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو تم نے مجھ سے جو خزانہ چرایا تھا اسے واپس لوٹا دے عثمان بالا کو آواز دیتا ہے بالا آنکھیں کھولو میرا دل پھٹ جائے گا میری زندگی برباد ہو جائے گی آنکھیں کھولتے ہی بالا عثمان کا نام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے لئے آئے ہو عثمان کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارے لئے آیا ہوں اور اب کبھی اپنی زندگی سے جانے نہیں دوں گا بالا کہتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے یعنی اس کا زہر میرے خون میں ہے تم اس خطے کی امید ہو عثمان مجھے میرے حق معاف کرنا عثمان مجھے پایی آئے ہو چکی ہے یعنی اس کا زہر میرے حق دیر ہو چکی ہے مجھے پایی آئے ہو چکی ہے JA�ی آئیہ با تھا